دوستو صبح کے پانچ بیالی سو رہے ہیں اور سورج کی پہلی کرن ہمالے کی چوٹی پر پڑھ چکی ہے اور یہ ہے دیو کے دیو مہا دیو کا ویسو پرسد مندر صبح کے چھے بج رہے ہیں اور یہاں پہ جو پرانگڑ ہیں مندر پرانگڑ وہاں پہ آپ جو سردھالوں ہیں ان کی سنکھیا دیکھیں ہزاروں میں یہاں پہ ہر روج دوستو سردھالوں آ رہے ہیں دور دور سے سال دوزار تیرہ میں جیسی آبدہ آئے تھی ویسی آبدہ اب نہ آئے اور کبھی نہ آئے اس وجہ سے جو ہے سرکار نے جو سرکچہ دیوار ہے وہ پیچھے تیار کی ہے یہ مندر کی پیچھے کا نظارہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں مندر جو ٹھیک پیچھے یہی وہ بھیم پتھر ہے دوستو جس نے سال دوزار تیرہ میں جو آبدہ آئے تھی اس وقت مندر کی اسی بھیم پتھر نے رکچہ کی تھی انیتہ مندر کو بھی کافی نقصان ہو سکتا تھا اس کو بھی دکھاؤں گا آپ کو اور کچھ اس طرح سے دوستو یہاں پہ ہیلی سیوہ دی گئی ہے ہالی کپٹر بھی یہاں پہ اس طرح سے چکل لگا رہے ہیں جیسے کوئی آٹو والا لگاتا ہے ایک کے بعد ایک فٹا فٹ فٹا فٹ سواریاں لارہے ہیں اور لوگ ان کو دیکھ بھی رہے ہیں نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا اگام والا یوٹیوب چینل کے ایک اور ویڈیو پہ آج کی ویڈیو بہتی خاص ہونے والی ہے کل کی ویڈیو میں میں نے اپنی قیدانات یاترہ کا پہلا بھاگ اپلوڈ کیا تھا آج کی ویڈیو اسی کا دوسرا بھاگ ہے تو کل ہم گوھری کون میں گئے تھے آج گوھری کون سے ہم آگے جا رہے ہیں تو فیلہا میں قیدانات مندر میں ہوں اور یہاں کی اس طرح کا نظارہ ہے اور پراکرتنگ نظارہ کیسا ہے اس کے علاوہ سردھالو کتنی سنکھیاں میں یہاں پر آیا ہے وہ سب دکھاؤں گا تو ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چنل گاؤں والا کو اگر سبسکرائیم نہیں کیا ہے تو ترانت کر لیجئے بھنا دیری کیا اس کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آنے والی ہے تو دوستو اس ساندھار سوڑیو دے کے ساتھ کے دارنات میں ہوئی ایک نئی دن کی شروعات صبح کے قریب 5 بچ کر 40 منٹ پر سورج کی پہلی کیرنے اوپر جو کے دارنات ہم کی پیسی جو ہمالیو کی چھوٹیاں ہیں اس پر پڑ گئی تھی اور اس ویڈیو میں دوستو میں جاتا رحصہ وائی سوبر میں کروں گا کیونکہ جب میں ویڈیو بنا رہا تھا یہاں پہ کافی جو ہے سورگل ہو رہا تھا اس وجہ سے میں نے سوچا کہ گھر جا کے بڑی آسی وائی سوبر کریں گے تو فیلحال دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے سوریو دے ہو رہا ہے اور سورج کی پہلی پہلی کیرنے جو ہیں ہم سکھ رو پر پڑ رہی ہیں اس کے بعد آپ کو سیدھے میں لے جا رہا ہوں مندیر کے پرانگڑ میں اور پرانگڑ سے نیچے کی اور جہاں سے مین انٹری ہے نیچے جہاں سے پیدل چل کر یا پھر گھوڑی پہ لٹکے یا پھر ٹوکری میں بیٹھ کے اوپر کو آدمی آتے ہیں سردھالو آتے ہیں وہاں کی طرف کا نظارہ ہے اور آس پاس میں کچھ کنسکسن ہیں اس میں سے کچھ پکے مکان ہیں اور کچھ کچھے مکان ہیں ایک مکان میں ساندار سا بہت ہی بھوی بھگوان سیو کا چطر اکیرا گیا ہے کسی کلاکار کی دورہ کتنا اچھا ہی لگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس دن دوستوں ہم یہاں پہ گئے اس دن کسی بھی نیٹورک میں نیٹورک نہیں آرہا تھے نہ جیو نہ آئیڈیا نہ ایٹل کسی پہ بھی سگنل نہیں آرہا تھے فیلحال آپ کو مندیر کے درسن کر آتا ہوں اگدام سامنے سے تو یہ مندیر کے سامنے کا حصہ ہے اور پیچھے جو ہے ابھی بھی سوری دوئے ہو رہا ہے مطلب سوری دوئے کیا ہو رہا ہے بھی سورج کی کرنا جو ہے یہاں پہ آ رہی ہیں ابھی نیچے نہیں آئی ہے تو فیلحال آگے بڑھتے ہیں پورے پرانگل میں بھیڑ ہی بھیڑ تھی سردھالوں کی کچھ سادو سنتو کی کچھ جو ٹوکری میں لوگوں کو لاتے ہیں اور جو سادو تھے یہاں پہ جو ٹیکہ وکا لگا رہے تھے ان سے بھی لوگ کافی ٹیکہ لگوا رہے تھے کیونکہ وہ ایک اوم کا چتر بنا رہے تھے اور اس کے علاوہ ماتھے پہ چندن اور ٹیکہ لگا رہے تھے اس کے بدلے میں کچھ لوگ ان کو دکشنہ دے رہے تھے کچھ لوگ نہیں بھی دے رہے تھے معمولی دکشنہ دیتے ہیں یہاں پہ لوگ دس بیس سو پچاس جس کی جتنی سردہ رہتی ہے اس حضر سے فلحال آپ کو آگے لے جاتا ہوں یہ دوستو ہے کہ دانہ دھام کا بھاویا مندیر اور پورا جو اس کو مندیر کو ہے سجا رکھا ہے پھولوں سے اور کافی سندر بنا رکھا ہے اور جو بھی یہاں پہ آرثا لگ بھگ لوگ فوٹو تو بھی کچھوار رہے تھے اور جو بھی آرثا مطلب فوٹو تو کچھوار رہے تھے فلحال یہ دیکھئے اوم نمسیوائے اور سفاستک کا چندنہ بنا رکھا ہے یہ سب کچھ جو ڈیکوریشن ہوا ہے تاجے پھولوں سے ہوا ہے ایک دو دن پہلے کافی اس پہ سمجھ لگا ہوگا جو بھی ہے لیکن مندیر پریسر میں بہت اچھا جو ہے ڈیکوریشن ہوا تھا بھگوان نسیو کی کہہ دارنات دھام کا صبح ہم یہاں پہ دوستو پہنچ گئے تھے مطلب رات میں سام میں جب ہم نیچے گوری کونڈ سے چھ ساڑی چھے بجے رستہ لگے تھے پیدل پیدل تو ہم ٹریک کر کے رات میں دھائے بجے اوپر پہنچ گئے تھے اور دھائے بجے کے بعد ہم نے سوچا کہ تھوڑا فریس وراز ہوتے ہیں اس کے بعد سیدھے لائن پہ لگتے ہیں تو لگ بھگ چار بجے ہم سارا کام نپٹا کے لائن پہ لگ گئے تھے جو درسن کے لئے لائن ہو رہے تھے چار بج کے پیتیس منٹ پہ ہم اس لائن پہ لگے تھے اور پونے چھے بجے ساڑے پانچ بجے کے آس پاس ہم کو آراؤنڈ ساڑے پانچ بجے ہم کو درسن ہو گئے تھے کافی لمبی لائن ہوتی ہے لیکن ہم شروع شروع میں آگے تھے سوڑے سوڑے جلدی اللی موننگ اس کو کہتے ہیں اس سمائے آگے تھے اس وجہ سے ہم کو اتنی بھیڑ کا سامنا نہیں کرنا پڑا خاص کر درسن کے لئے بہت اچھے سے درسن ہوئے اور یہ جو گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں مندر کا اس گیٹ سے ہی ہم لوگ باہر آئے کیونکہ جو بھی درسن ہو رہے تھے اس کے بعد اس والے گیٹ سے ایکزیٹ کا تھا تو یہاں سے ایکزیٹ ہو رہا تھا انٹری سامنے کی طرف سے تھی جہاں پہ آپ کو میں پھول دکھا رہا تھا جہاں پہ اومنمہ سیوائے لکھا تھا مندر کے باہر تو باہر والے مندر میں تو پانڈاؤ جو بھی پانڈاؤ پتر تھے ان کی مورتیاں کے لئے گئی تھی اور اندر والے جو گرب گرہ ہے وہاں پہ کیا بولتا ہے بھگوان سیو کی پرتیمائی تھی اور فیلحال یہ دیکھئے کچھ بھابا اور سنت مہاراج یہاں پہ دھونی رما رہے ہیں اور اپنا بھانگ داتوری کا بھی جو ہے سیون کرتے ہوئی دکھائی دے رہے ہیں آپ کو اور ماننا پڑے گا ان کو بلکل بھی جو ہے تھنڈ نہیں لگ رہی ہے اپنے شریر میں انہوں نے ببھوتی لگا رکھی ہے اور اس ٹھنڈ میں کیونکہ یہاں پہ ٹھنڈ اتنی کڑاکے کی تھی مطلب میں بتا نہیں سکتا بہت تیز یہاں پہ ٹھنڈ تھی تو یہ سبھی لوگ جو آپ کو سادو بیس میں دیکھ رہے ہیں یہ سبھی لوگ ٹھنڈ لگا رہے تھے اور ہمارے نیرمل بھائی نیرمل یعنی کی نیرو اور ہیمانسو نے بھی یہاں پہ ٹھنڈ لگوایا یہ دیکھ سکتے ہوں نیراج ٹھنڈ لگا رہا ہے بابا جی سے اور اس کے بعد ہمارے نمبر آئے گا تو اس طرح سے سبھے سبھے ہم درسن کر لئے تھے قریب ایک ڈیل ہنٹا ہم لائن میں رہے اس کے بعد بہت بڑی آسے بہت ہی پیار سے وہاں پہ درسن ہوئے بھلی باہر تھوڑا لمبی لائن تھی لیکن اندر جو ہے مندر کے اندر کیونکہ پانچ پاچ چھے چھے لوگوں کو وہ پرویش دیر تھے اور بہت بڑی آگر کے وہاں پہ درسن ہو رہے تو نیرمال نے تو لگا لیا ہے اب ہمانچو کو بابا جی ہو جو ہے ٹکا لگا رہے ہیں تو بہت بڑی آسے ٹکا لگائیں گے موسم کی بات کروں تو موسم یہاں پہ کافی زیادہ تھنڈا تھا بھینکا تھنڈا تھا اتنا تھنڈا تھا کہ ہم وہاں جب لائن پہ لگے تھے تو بینا جوتے کے کھڑے ہونے لائک نہیں تھا جب ہم نے جوتے کھول کے ہم لائن پہ لگے تو ہمارے پیر جو ہے سن پڑ گئے تھے کیونکہ آس پاس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پورا جو ہے ہمالے کا چیتر ہے اور برپیلی ہوایں شروع سے ہی چلنی شروع ہو گی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم کسی پریجر میں ہیں کیونکہ چارو طرف سے ہمالے ہمالے تھا برپی برپتی اور ہم بیچ میں تھوڑا ڈاؤن میں تھے تو فیلحال نرمل نے لگا لیا ہے اور اس کے بعد ہمالے نے لگا ہے نرمل کا چہرہ ایسا لگ رہا جیسے رات پھر اس کو سونے نہیں دیا گیا ہو کیونکہ بلکل سویا نہیں تھا بسے لیکن یہ اپنی مرجی سے نہیں سو رہا تھا تو کافی لوگ کافی سردالو یہاں پہ تھے جیسے کہ یہ بھی کحی سے آئے ہوئے سردالو ہے اور یہ بھی اس طرح کے جو ترسول ہے وہ بنوارے تو کافی دوستو آنند آیا اور اچھا بھی لگا یہاں پہ مندر میں آکے پھر ہمانسو بھی فارغ ہو گیا تھا اور اس کے بعد ہمانسو نے تھوڑا سیوہ کاری کیے لوگوں کی جو ہے فوٹو نکالی بہت بڑیہ بڑیہ اور فوٹو بھی ہمانسو جو ہے سیلیکٹیو لوگوں کی نکال رہا تھا سب کے نہیں نکال رہا تھا لیکن نکال رہا تھا فوٹو اچھی اچھی فیلحال آپ کو میں لے جاتا ہوں مندر کے پیچھے کی طرف اور یہاں سے دیکھئے جو مندر ہے وہ کس طرح سے نظر آ رہا ہے اور آپ لگا لیجئے کہ یہ مندر جو بنا ہے جو اس کا نرمان ہوا ہے مطلب ورطمان جو استدھی ہے مندر کی یہ آٹھوی سے نووی سزابدی کے بیچ بتائی جاتی ہے جو آدھی گروہ سنکرہ چاری تھے انہوں نے ان کا پناہ نرمان کیا ہے ایسا بتاتے ہیں تو اس سمائے آپ سوچے کی اس مطلب درگم اس تھل میں کس طرح سے انہوں نے یہ کار یہ کیا ہوگا ایک طرح سے سوچنے لائق نہیں ہے بہت ہی مسکل آئی ہوگی لیکن انہوں نے کیا فیلحال یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی سکرین پر یہ ہے بھیم پتھر اور بھیم پتھر کے بارے میں سائد آپ جانتے ہی ہوں گے اگر نہیں جانتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ 2013 میں جو بھیسن آپدہ آئی تھی کرانات میں اس سمائے اگر یہ پتھر یہاں پر نہیں ہوتا تو سائد ہو سکتا ہے کہ مندیر جو ہے چھتی گست ہو جاتا لیکن بھیم پتھر کی ہونے کی وجہ سے مندیر کو کوئی بھی نقصاد نہیں ہوا کئی لوگ اس کو بھگوان سیو کا چمتکار بتاتے ہیں اور یہ اگر سائی معنی میں دیکھا جائے تو ایک طرح کا چمتکار ہی ہے کیونکہ اچانک سے اس پتھر کا آ جانا میں دکھا رہا ہوں اوپیر کی طرف کہاں سے اس میں ریلا آیا تھا پورا ملوہ آیا تھا اور بڑے بڑے پتھر نیچے کو آ رہے تھے جو مندیر کو تحسنیس کر سکتے تھے لیکن اس بھیم پتھر نے اس کو بچا دیا پھلوحال اور کافی زیادہ سنکیہ میں سردھالو آ رہے تھے تو جس دن ہم گئے تھے اس دن تو کیمرہ اگرہ سب کچھ آ راؤ تھا اس لئے میں ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن ابھی جب میں آج ویڈیو ایڈیٹ کر رہا ہوں تو سننے میں آیا ہے کہ ابھی یہاں پہ مندیر پریسر کے کم سے کم دو سو میٹر کے باہر کیمرہ کچھ جمع ہو جا رہا ہے موبائل فون جمع ہو جا رہا ہے تو میں اپنے آپ کو تھوڑا لکھی ہی مانوں گا کہ کم سے کم میں یہاں کی چھویا لے بایا تو یہاں سے ہوتے ہوئے ہم چلے گئے اوپر کو اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو یہ سیٹلر ٹائپ کا بنا رکھا ہے یہ یہاں کے مکھے پوجاری لوگوں کے لئے ہے اور وہ یہیں پہ رہتے ہیں اس کے بعد اوپر ہم جاتے ہیں تو ماندیر کے پیچھے کی طرف کافی سارا کنسٹکسن ہو رہا ہے جس میں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ نئی تقنیق سے ہو رہا ہے میں نے پتا کیا تو اس میں بول رہے تھے کہ یہ کھرنچا ہو رہا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ سیمنٹ اتھر اتھر کہیں بھی کھی سکتا نہیں یعنی کی جو کریکس آتے تھے آتے ہیں وہ نہیں آتے اس کے علاوہ پیچھے کی طرف پورا چار دیواری کی گئی ہے ایک طرح کی جو ہے ایک طرح سے کہوں تو سرکشہ دیوار بنائی گئی ہے تاکہ بھوشی میں کبھی دوزار تیرہ کی طرح آبدہ آئے تو کم سے کم ایک بچا ہو مندر کا تو اس وجہ سے یہ سرکشہ کی دیوار بنائی گئی اس کے پیچھے بھی جالی والا ایک بنائے گا ہے اس کے اوپر پلیس والے آپ کو جانے بھی نہیں تو دوستو فلحال اوپر سے جو مندر کی ندی بہکے آتی ہے اس کے میں تھوڑا آپ کو نظاری کرواتا ہوں درسن کرواتا ہوں تو تھوڑا آگے چلتے ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب آبدہ آئی ہوگی تو اس سمائے اس میں کتنا پانی ہوا کیونکہ اوپر جو کہتے ہیں کہ ایک جھیل تھی وہ پورا ٹوٹ گئی تھی تو پورا پانی اس کے ساتھ مطلب اسی ندی میں آیا تھا فلحال یہ مندر کی کا نظارہ ہے اور ابھی اتنا بہت زیادہ پانی نہیں ہے لیکن یہ پانی برساتو کے سمیں بہت زیادہ ہو جاتا ہے ابھی بھی کافی ہے مطلب ٹھک ٹھاک ماترمہ یہاں بھی پانی ہے اور اوپر گلیسیار سے جو ہے پگھل پگھل کے یہاں پہ بہ رہا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کتنا ساف اور سندر پانی ہے تو دوستو فلحال ہم اوپر سے نیچے کی اور آگئے ہیں اور یہاں پہ جو ہیلی پیٹ ہے یعنی جو ہیلی سیوہ ہے ہیلی کپٹر کے دوارہ جو سردھالو اوپر مندر میں درسم کرنے آتے ہیں ان کے لیے ہیلی پیٹ بنایا گیا ہے اور یہاں پہ لگاتار ہیلی کپٹر جو ہے آ جا رہے تھے جتنی لگالو آپ ٹیکسی یا پھر جو آٹو ڈرائیور ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ بھی فٹا فٹ فٹا فٹ سواریو کو لارتے ہیں اور ان کو دیکھنے والوں کی بھی اچھی خاصی بھیل تھی خیر بھارات میں تو جی سی بھی کھدائی بھی دیکھنے کے لیے جو ہے لوگ جوڑ جاتے ہیں یہاں پہ تو ہیلی کپٹر اوڑ رہا تھا اور دیکھنے بھی سوڑا سندر سندر جیسے لگ رہا تھا تو کیوں نہیں یہاں پہ بھیل ہوتی لیکن جو بھیل تھی اس سے زیادہ مجھے مجھے اوپر کے جو ہمالے کے درسن ہے اس کو کندے میں آرہتے ہیں ایک بار آپ بھی دیکھ لو کیونکہ جو سوڑے کا ہمالے تھا اس میں ہمالے پر دھوپ کی کلنے جو ہے پوری طرح سے نہیں پھیلی تھی ابھی دھوپ پوری طرح سے پھیل گئی ہے اور اس کے بعد کیا نظر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اوپر چمکیلا ہمالے ہے اور یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں میں ہوں نیرج ہے مطلب نیرمل ہے اور ہمانسو ہے کل ہم یہ بند لے آئے تھے تو اس میں ہم تھوڑا ہمانسو جیم لگا رہے ہیں تو بند اور جیم کو جو ہے ایک طرح سے مکس کر کے جیسے ہم پہلے سکول میں ٹپن لے جاتے تھے اس طرح سے بنائیں گے بریڈ اور جیم کا اور نظرہ دیکھیں آپ نظرہ کیسا ہے یہاں سے نیچے جو ہے ماند آکینی بہری ہے یہ دیکھیں ماند آکینی کا بہاو دیکھ سکتے ہیں اور بہاو کی کیوں ہوا ہے نیدی کے کناری کناری کافی ساندار موسم ہے اور یہاں سے لگاتار جو ہے ہوای جہاں یعنی کی وہ ہولی کپٹر ہولی کپٹر لگاتار فلائے کر رہے ہیں آٹو رکھ ساکی ترہ کر رہے ہیں ہمانسو بلکل ایک جا رہا ہے ایک جا رہا ہے ایک جا رہا ہے مطلب ابھی پانچ مطلب پاندرہ بیس میریٹ میں ایک ہولی کپٹر ایکerting ایس پر ایس پر ایک ایس پر زیادرہ ایس پر ایک مجھے آگیا مجھے آگیا نرمال ایک تو بھی کھا لے تو دوستو یہ تھا کیدارنات مندیر پریسر میں نے آپ کو دکھایا امید کرتا ہوں آپ کو یہاں کیدارسن کر کے اچھا لگا ہوگا فیلحال ہم مطلب دو تین دن پہلی گھر آگئی تھی فیلحال آج میں جب بلوگ ایڈک کر رہا ہوں تو ابھی میں سام کو اپنے گاؤں کے ایک کونیے پہ ہوں اور سام کا سمائی ہو رہا ہے تو ایک اور ویڈیو کیدارنات ہم کی آئے گی لیکن وہ ہوگی کال بہرومندی کی ویڈیو اس کے علاوہ ایک دو ویڈیو اور آئیں گی جس میں میں نے کچھ لوگوں سے باتچیت کی ہے جو لوگ باسکیٹ میں لے جا رہے تھے اوپر سردھالوں کو ان سے باتچیت کی ہے کچھ خچر والوں سے یعنی بھوڑے والوں سے بات کی ہے فیلحال آج کی ویڈیو کو یہاں پہ سماپت کرتے ہیں اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں آپ کو کرتے ہیں